خشم میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں خشم میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں ایک بہترین عمل یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتے ہیں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں روزہ رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کا روزہ برکرہ رکھئے گا اپنے موہ کا روزہ برکرہ رکھئے گا اپنے ہاتھوں کا روزہ برکرہ رکھئے گا معصوم سے روایت ہے کہ بہت سے ایسے روزہ دار ہوں گے جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا یعنی کیا مطلب کچھ لوگوں نے پیٹ کا تو روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ موہ سے غیبتے کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے پیٹ کا روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن کانوں سے وہ گانے سن رہے ہیں غیبتے سن رہے ہیں آنکھوں سے غیر محرم خواتین کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے جو ہے وہ فہاش فلمیں دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی اب وقت نہیں گزر رہا افتاری میں دو گھنٹے رہ گئے ہیں چار گھنٹے رہ گئے یہ کیسے گزریں گے کیوں نہ کوئی ڈراما دیکھ لیا جائے کیوں نہ کوئی فلم دیکھ لی جائے تو سامین محترم روزہ فقط نہ کھانے کا نام نہیں ہے نہ پینے کا نام نہیں ہے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے انسان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے انسان کے جسم بدن کھال کا بھی روزہ ہے انسان کے بدن کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے اگر ان تمام حصوں کے روزے پہ ہم برقرار رہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوید سنا دی ہے ایک خوشخبری سنا دی ہے اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرتے ہوئے سو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ان کا سونا بھی عبادت دکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی اگر ہم عظمت کو دیکھیں تو چند روایات میں آپ کی خدمہ میں پیش کرنا چاہوں گا اور وہ روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے اس مہینے کی عزت کیا ہے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات کو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور وہ دروازے ایک دن کے لیے نہیں دو دنوں کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ آخر رمضان تک دروازے کھلے رہتے ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ کیا فقد اور فقد ماہر رمضان میں یہ سلسلہ ہوگا نہیں جس طرح امام سعید کے علی محمد کی روایت نکل کی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر رات کو ایک جماعت جہنم سے ازاد کی جاتی ہے لیکن شب قدر کی رات کے مطالب نبی کریم نے فرمایا قرآن ارشاد کر رہا ہے اور وہ کیا فرمارے خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بھی افضل درین رات ہے اور اس کے بعد جسے ہم چاند رات سے تعبیر کرتے ہیں روایات اس بات کی شاد ہیں اور روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ پروردگار جتنے لوگوں کو پورے رمضان میں جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے ان تمام کے برابر چاند رات کو پروردگار جہنم سے لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور وہ یوم عید جس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ عید کونسی عید کن لوگوں کے لئے عید ہے ان لوگوں کے لئے یہ انعام کا دن ہے اعلانات کا دن ہے اور جناب جبرعیر آسمان پہ بلند ہو کر کہتے ہیں اے لوگوں اے ماہ مبارک سے استفادہ کرنے والوں آؤ اپنے کنوز لے لو اپنے کنز لے لو اپنے خزانے لے لو اور وہ خزانے کیا ہے کسی کو پروردگار نے دائمی سعاتے عطا کر دی ہیں کسی کو ایک تنسگیرہ و کبیرہ سارے گناہ ماف کر دیا ہیں کسی کی وجہ سے اس کے عباؤ اجداد کو ماف کر دیا گیا ہے کسی کی وجہ سے اس کی نسل میں خیر ہی خیر داخل کر دی گئی ہے تو سامین محترم ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے ایک بہترین استفادہ کریں تاکہ میرے لئے میری نسل کے لئے اور میری آنے والی نسلوں کے لئے بھی ایک بہترین خیر کے طور پروردگار دی دورا کا زمانہ دیکھوں خش میں میں دی دورا کا زمانہ دی دورا کا زمانہ